السلام علیکم میں زہیر اپنے یوٹیوب چینل زہیر وائس میں اپنے سبھی ویوز کا استقبال کرتا سچی حکایات سچی حکایات کے سیکشن میں آج میں آپ کو ایک اور حکایت سنانے جا رہا ہوں آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا فی قصص ہم عبرت اللہ علی للباب یقینا اس میں عبرت ہے ان کے قصوں میں عبرت ہے سمجھداروں کے لئے سورہ یوسف آیت نمبر 111 حکایت کا عنوان ہے لڑکے کی ماں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم کے زمانے میں دو عورتوں نے بچے جنے رات اندھیری تھی ایک کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور ایک کے یہاں لڑکی دونوں میں جھگڑا اس بات کا پیدا ہوا اور ہر ایک کہتی کہ میں نے لڑکا جنا آخر کار دونوں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہل کے پاس لائی گئیں ہر ایک ان میں یہی کہتی کہ میں لڑکے کی ماں ہوں حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہل کریم نے فرمایا کہ تم دونوں تھوڑا تھوڑا دودھ اپنے سینے سے نکال کر دو بھرتنوں میں رکھو چنانچہ دونوں نے ایسا ہی کیا آپ نے دونوں دودھ کو طولہ تو ایک وزن ہی اترا فرمایا جس کا دودھ کا وزن زیادہ ہے لڑکا اسی کا یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا فرمایا اللہ نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہے حتیٰ کی غزہ میں بھی بس میں نے اسی حقیقت کے پیش نظر یہ فیصلہ دیا کہ لڑکے کی ماں کا دودھ وزنی ہوگا بحوالہ نزہت المجالس جل دو صفحہ نمبر تین سو پچپن سبق اس قسم کے مسئلے کو حل کرنا علم دین کی ہی بدولت ہو سکتا ہے قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل کا حل پا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ